جی اسلام علیکم جو مجھے پوچھنا ہے کہ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے کیا یہ ایک ہی ہیں یا یہ مختلف ہیں اور کیا ابلیس ایک واحد ہے یا کئی تعداد میں ہیں اگر یہ ایک ہے تو یہ کس طرح سے ایک ہی وقت پر دنیا کے تمام انسانوں کو گمراہ کرتا ہے کیا اس میں کوئی خاص صلاحیت ہے اور اگر ابلیس کئی تعداد میں ہیں تو کیا ان تمام ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا بہت شکریہ ابلیس ازازیل کا لقب ہے یعنی وہ جن جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا وہ تو ایک ہی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے سجدے کے انکار پر اسے سزا دی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اور زیادہ متقبر ہو کر مقابل میں کھڑا ہو گیا چنانچہ اس نے محلت مانگی کہ اب مجھے اپنے مشن کو جاری رکھنے کا موقع دیا جائے چنانچہ وہ اپنے لئے اسی طریقے سے پیروں تلاش کرتا ہے جس طرح سے رہنما لوگ کیا کرتے ہیں تو قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اور اس کی ضروریت یہ کام کر رہی ہے یعنی جو اس کے پیروں ہیں اس کی اولاد ہیں اس کے راستے پر چلنے والے ہیں ابلیس تو ایک ہی ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ اپنا مشن اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے جاری رکھے ہوئے ہیں خود کہیں ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو جاتا بلکہ وہ شیعتین یا سرکش لوگ جو اس کی پیروی کرتے ہیں خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے وہ اس کے مشن کے معاون ہیں اس کو بھی قرآن نے خود واضح کر دیا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ انہو یراکم ہوا و قبیلوہو وہ اور اس کا قبیلہ اور سورہ ناس میں کہا ہے مل الجنت و ناس کہ اس کے یہ پیرو انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں تو جس طرح دنیا میں لوگوں کے مشن جاری ہوتے ہیں ویسے ہی اس کا مشن جاری ہے اس کے پیرو ہیں اس کے ساتھی ہیں اس کے طریقے پر شیطنت میں مبتلا لوگ ہیں جنوں اور انسانوں میں جو یہ کام کر رہے ہیں اور جب سے دنیا بنی ہے کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے کیونکہ اسی وقت تک اسے مولت ملی ہوئی ہے شیطان کا لفظ ایک طرح سے اس میں صفت ہے ہر سرکش کے لیے بولا جا سکتا ہے وہ انسانوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے جنوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے ایک کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے دسیوں لوگوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے خود قرآن مجید میں انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جنوں میں سے جو سرکش ہے ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر خود ابلیس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے تو شیطان کسی ایک مخلوق کا نام نہیں ہے بلکہ جو مخلوق بھی سرکشی اختیار کر لے یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے جو اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ابلیس البتہ زازیل کا لقب ہے